ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور السابقون الاولون میں سے ہونے کا شرف حاصل کیا آپ نے کفار مکہ کے طرف سے بہت زیادہ تکالیف اور مسائب وعلام کا سامنا کیا اور ہر حال میں سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا فقہی مسائل میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد امہات المومنین میں آپ ممتاز تھی محدثین نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں اور بہت سی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں شامل ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و سکون کا بڑا خیال رہتا تھا اپنے غلام حضرت صفینا رضی اللہ عنہ کو اس شرط پر آسات کیا کہ تم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات تک ان کی خدمت لازم ہوگی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک تبرکن محفوظ تھے جب بھی کوئی بیمار آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا تو آپ وہ بال مبارک پیالے میں پھیر کر اسے پلا دیتی اور وہ شفایہ آپ ہو جاتا آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً چوراسی سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی آج تیرہ رمضان المبارک آپ کا یوم وزال ہے